السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنا رہی ہوں چائنا گراس کی سویٹ جو مجھے یقین ہے آپ نے کہیں نہیں کھائی ہوگی نہ بنائی ہوگی یہ میں نے چار گلاس پانی لے لیا تھا اس میں اس کو بوائل کر لیا اور اس میں دو ساشے چائنا گراس کے اور ہاف کپ چینی آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنی پسند ہو تو اٹھنی ڈال لیں اس کو اچھی طرح ڈیزولف کر لیں جب یہ ڈیزولف ہو جائے اچھی طرح سے ڈیزولف کر لیا کیونکہ گرم پانی میں تھوڑا سا یہ گھٹلیاں سینہ بن جائیں اس کی تو اس کو پھر اچھی طرح سے پھینٹ لیں تاکہ ایک گھٹلیاں نہ بنیں جب یہ ڈیزولف ہو جائے تو اس کو کول ڈاؤن کر دیں چولہ بن کر کے اور پھر اسے فریج میں رکھ دیں دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے بعد یہ جم جائے گا یہ دیکھیں اب یہ بوائل ہو گیا بلکل میکس ہو چکا ہے اب میں نے چولہ بن کر دیا ہے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی جب یہ کول ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کو فریج میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں اب میں نے نکالا ہے تو یہ کچھ اس طرح کی شکل میں ہے یہ جم چکا ہے نائف کی مدد سے اس کو سائیڈوں میں سے ایسے کٹ لگا لیں جیسے ہم کیک میں کرتے ہیں اور اسے پلٹ کے ٹرے میں نکال لیں اس کی ہیپی بردے کر دیتے ہیں اب اس کو ہم کرش کر لیں گے کدو کش کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیس ہو جائیں کرنچی سے پیس آئیں گے تو وہ اچھے لگیں گے یہ کچھ اس طرح ہو جائیں گے اب اس کو ڈش میں نکال لیں یہ چیزیں جو میں نے لی ہیں کریم ہے ایک پیکٹ آپ کو اسے بھی لے لیں اور پائنپل ہے آپ اور بھی کوئی فروٹ لے سکتے ہیں اب یہ میں نے ڈش میں ڈال لیا ہے سارا اور اس کو کریم مکس کر لی ہے بہت ایزی بنانا ہے اس کو بہت ایزی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں پائنپل کے جگہ کچھ اور فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے لیکن یہ مجھے پائنپل میں بہت اچھی لگتی ہے تو میں پائنپل ہی ڈالتی ہوں اس میں ہماری فیملی کو بہت پسند ہے اب کریم آپ کی مرضی ہے کتنی ڈالیں جتنی آپ کو پسند ہے اتنی ڈال لیں بس اس کو مکس کر لیں گانش کر لیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں ایک ڈیل گھنٹہ اس کو فریزہ میں رکھیں تاکہ یہ بہت اچھی تھنڈی ہو جائے اور پھر اس کو آپ انجوائے کریں بہت مزیگی بنے گی